یہ اوپر دیکھیں اس کو خجور کا درخہ نکلا ہوگا ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر کیا بات یہ بات ہے دیکھ رہے ہیں پارکنگ یہ وہاں گھڑنگ کے پارکنگ ہے ابھی میں نے یہ اپنے بھائی کدھر کھڑا کیا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا ٹکٹ والے بیٹھے ہوئے ہیں اور پارکنگ پرچی ہے ساحل دو بچیں ہیں دو بڑے ہم ٹکٹ لے رہے ہیں کہاں نا ہم کل اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہم ٹکٹ لے رہے ہیں ہم ٹکٹ لے رہے ہیں یہ ٹکٹ آگئی پورے ہو گئے یہ باقی پکایا ابھی اندر جا رہے ہیں ٹکٹ لے لیے اب ہم جا رہے ہیں اندر ابھی جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے یہ اندر داخل ہو گئے ہیں واہ گارڈن کے اور یہ سامنے جو ہے نا ٹلاب ہے یہ جو ہے نا یہ اس کی تاریل لکھی ہوئی ہے یہ دس دس روپے کا ٹکٹ ہے چار ٹکٹ ہم نے لیے چار بنے دو بڑے اور دو چھوٹے یہ چھوٹنگ یہ ہے جناب باہ گارڈن قطل آپ پانی یہاں پہ اس کے اندر مچھلیاں بھی ہیں وہ دیکھ کے وہ باگ رہی ہیں مچھلیاں بہت زیادہ اس کے اندر مچھلی ہے یہ اکبر خان کے دور میں بنا تھا یہاں پہ جو ہے نا وہ بیٹھ کے قوالی کرتے تھے یہ شام کے ٹائم یہاں پہ پانی ہوتا تھا یہ پانی جو ہے نا اوپر پاڑوں سے آ رہا ہے یہاں پہ وہ قوالی کرتے تھے اب جو ہے نا لوگ یہاں پہ نہ آتے ہیں یہ بہت بڑا باہ گارڈن کا ایری ہے آپ کو سارا آج دکھاتا ہوں آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور ویڈیو کو دیکھتے رہنا ہے یہ دیکھیں اس سیڈ پہ بھی تلاب ہے اس پہ کے اندر بھی مچھلیاں ہیں وہ پنک پنک والی مچھلیاں میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا زوم کر کے تلاب میں نہانا منہ ہے یہ پانی مچھے میں وضو کے لئے استعمال ہو رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مچھلیاں یہ دیکھیں یہ بہت بڑی مچھلیاں ہیں یہ پتہ نہیں پنک کیوں ہو جاتی ہیں یہ پنک پنک کلر کی یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ بلیک بلیک بھی ہیں بہت زیادہ یہ پکڑنے نہیں دیتے لوگ دانے وغیرہ لاتے ہیں ان کو ڈالتے ہیں ہم تو بھولی گئے ہیں دانے یہ دیکھیں بہت الگ خجور ہو گئے ہیں یہ دیکھیں پیپل کا نیچے سنہ ہے یہ دیکھیں بہت بڑا پیپل ہے یہ چار پوائنس سال پرانے ہیں یہ اوپر دیکھیں اس کو خجور کا درخت نکلا ہو گا ہے یہ دیکھیں یہ میں تھوڑا سا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے جناب یہاں پہ ہے اب آپ کہہ رہے ہوں کہ دوسری سیڈ پہ ہوگا کچھ دوسری سیڈ پہ نہیں ہے وہ وہاں سے خجور نکلی ہوئی ہے اس کے تنے سے اس نیچے میں آپ کو یہ سیڈو سے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہیں سے سیڈو سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کچھ بھی نہیں ہے یہ اوپر جاں کے خجور نکلاتی ہے بہت بڑا درخت ہے خجور کا وہ دیکھ لیں وہ اوپر تک جا رہا ہے اللہ کی شان آپ دیکھ لیں یہ ہے اللہ کی شان یہ خجور کا جو ہے نا یہ سیڈ پہ ہے یہ دیکھیں اوپر اتر ختم ہو جاتی ہے اور وہ والی جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہوگی آپ کو وہ کینٹین وغیرہ ہے کانا ممنوع ہے کوڑے دان کا استعمال کریں تاریخی عمارت پر کسی قسم کی لکھائی ممنوع ہے یہ بھی لکھا ہوگا ہے کچھ اب وہ خجور دیکھیں اس کے اوپر سے نکلی ہوئی ہے میں آپ کو دوسری سیڈ پہ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہاں سے کلیر بلکل نظر آ رہی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ پیپل کا دراخت انیس سو ساٹھ یہ انیس سو ساٹھ کا پیپل کا دراخت ہے نکل کے آگے پر چلے جاتا ہے یہ ساف پانی ہے بلکل یہ چوہنا اوپر پاڑوں سے چشمیں نکل رہی ہیں یہ چشموں کا بانی ہے ساف پانی وہ سیڈ پہ ان کے رہائشیں وغیرہ ہیں وہ میں آپ کو رہائشیں بھی دکھاتا ہوں پاڑوں نہیں ڈالنے سایم کیوں نہیں ڈالنے نہیں نہیں کرو بیٹا وہ ساف پانی ہے لوگ وضو گرہ کرتے ہیں پیتے بھی ہیں یہ اس سیڈ بیس کی دیوار چکھ کریں یہ بھی ایک دروازہ سا بنا ہوا ہے اس کے نیچے سے یہ پانی جا رہا ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس سیڈ پہ رہائشیں میں چلتا ہوں آپ کو وہ رہائشیں بھی دکھاتا ہوں اچھا میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا چلوں یہ جو ہے نا سن پندرہ صبح بناتا ہے اکبر جو بادشاہ جاں مغل بادشاہ جو دے اٹھک کلہ بنوایا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا اٹھک کلہ وہ دو تھال میں تعمیر ہوا تھا اس کے بعد وہ ادھر چاہتے جاتے تھے انڈیا تو ان کو یہ جگہ بہت پسان رہی کیونکہ یہاں پہ پانی بھی نکلا تھا چشمہ وغیرہ تھا یہ پیچھے پہاڑوں میں اور یہ گھر جو تعمیر ہوئے تھے یہ سن پندرہ سو میں پھر اس نے اپنے بہنوجیو تھا اس کا جھنگیر خان اس کو کہا تھا پھر اس نے یہ تعمیر کروایا تھا لیکن وہ دیکھ نہیں پائے تھے اکبر بادشاہ جو تھے وہ پوت ہو گئے تھے تو یہ ان کے دور میں بنا تھا یہ ساری حویلی یہ رکبہ یہ باغ وغیرہ یہ طبقے ہیں تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس کو تھوڑا سا ریوینیٹ کرائے بڑی دنیا آتی ہے پورا پاکستان سے اس کو دیکھنے کے لیے یہ ایسی جو ہے ٹوریزم کی جگہ ہیں یہ بہت خوبصورت جگہ ہے اس ٹھم تو گھاس بھی ہے خوشوں کو یہ سوکی ہوئی ہے سرتی کی وجہ سے لیکن گرمیوں میں یہ بہت زیادہ ادرش ہوتا ہے ابھی لوگ کم ہیں تو گرمی میں آپ کو بہت زیادہ لوگ نظر آتے ہیں اٹک کلے کے بعد پھر آگے یہ بنا تھا اس کے آگے پھر جو ہے آپ جلے جائیں ٹیکسلا ٹیکسلا سے پھر آگے روات کلہ آئے اس طرح کے بہت سارے کلے ہیں جو یہ بنا تھا یہاں سے جو ہے نا یہ بابا ولی گندھاری کی جو پاڑی ہے یہ آپ کو ہر جگہ پہ ہر میری ویڈیو پہ آپ کو نظر آئے گی میں آپ کو ہمیشہ دکھاتا ہوں یہ جدر بجھاؤ تب بھی نظر آتی ہے کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں یہ اس کے دیوار چک کریں یہ خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عوام ابھی رش ٹھوڑا بڑھنا شروع ہو گئے کوئی جمعہ تھا لوگوں نے جمعہ پڑھ کے آپ جو ہیں آنا شروع ہو گئے ان کے مکان تھے جدر رہتے تھے باچھا میں ادھر چلتا ہوں آپ کو ان کے مکان بھی دکھاتا ہوں پتہ نہیں یہاں پہ کیا کرتے تھے وہ یہ بھی مرچہ وغیرہ ان کا تھا چکوٹی کے لیے مرچے بہت زیادہ وہ بناتے تھے یہ دیکھ لیں آپ اس کے میں ادھر چڑھتا آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ان کے کمرے ہوتے تھے یہ دیکھیں اندر واضح ہو اور ان کے جالے ہر کمرے میں تین تین دروازے رکھے ہوں ہیں اور اتنی یہ مضبوطی سے بنا ہوا ہے آپ دیکھیں ہران ہو جائیں گے دیکھیں پانچ سو سال بعد بھی پتہ نہیں وہ کون سا سیمٹ لگاتے تھے یہ دیکھیں ادھر سے پانی آتا تھا یہاں پہ اور یہاں پہ بیٹھ کے وہ پھر کوالی وغیرہ جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے یہ پانی کے اس طرح مغل بادشاہ جو تھے وہ بہت یاشت ہے یاش ان کی حکومت بھی اس لئے یاشی کی وجہ سے ختم ہوئی یہ دیکھ لیں ان کے نمونے آج بھی زندہ ہیں بہت بڑی جگہ ان کا ایک یہ والا مرچہ تھا اور یہ دیوار ہے اچھا وہ ان کا ایک دروازہ جو ہے نا مغرب والی سیڈ پہ ہوتا تھا اور ایک جو ہے نا مشرق والی کیونکہ مغرب سے ان کا نا جانا ہوتا تھا نا مغرب مشرق کی طرف سے تو یہ ہے ان کا یہ والا مرچہ یہاں پہ دیکھیں بیٹھے ہوتے تھے یہ دیکھیں یہ جالے بننے میں یہاں پہ دیا جلائے کرتے تھے اور یہ دیکھیں پاکستانی جدر بھی آتے ہیں کچھ نہ کچھ لکھ کے ہی جاتے ہیں یہ سیٹ پہ بھی ہے پارک وغیرہ بنا ہوا ہے لیکن ابھی وہ بند کیا ہوا ہے اس کا دروازہ ادھر سے ابھی آپ آگے نہیں جا سکتے یہ لاک کیا ہوا ہے یہ اندر کا بھی ہسین ہے یہ اوپر جو ہے نا دیکھیں اس کا سیمٹ وغیرہ گرتا جا رہے ہیں بیل کو لی حکومت نے اس کی لاپ بروہی سے اس کو چھوڑا ہوا ہے بس ٹکٹیں لیتے جا رہے ہیں جو ٹھیکے دار ہوتا ہے وہ ٹکٹیں پیسہ لے لیتے ہیں لیکن کام شام کوئی نہیں کراتا کیونکہ ٹھیکے پہ ہوتا ہے تو یہ ہے جناب یہ وہ تالے لگائے ہوئے ہیں باہر باہر سے آپ کو دکھا سکتے ہیں یہ جنگلے سے پھر اوپر گزر کے جانا پڑے گا یہ کتنے زیادہ پرانے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں سیڑھیاں کیسے بناتے تھے وہ یہ ان کی سیڑھی ہیں یہ اوپر چڑھتے تھے ابھی تو حکومت اوپر لیٹے شیٹل لگائی ہوئی ہیں یہ مکان ہیں جناب پانچ سو سال پرانے اور آگے جلتے ہیں ان کی آپ کو کچھ اور دکھاتے ہیں یہ فوارے بغیرہ ابھی بند پڑے ہوئے ہیں یہ تلاب بغیرہ ہے یہ ہمام تھا اور مغل بارہ دری اور یہ دیکھیں اس سیڑ پر کچھ کمرے بغیرہ تھے ان کا حمام بغیرہ جہاں پر نہ آیا کرتے تھے در فلمیں بغیرہ بھی شوٹ ہوتی ہیں اور ڈرامے بغیرہ کی بھی یا ایڈز بغیرہ کی بھی اکثر آئے ہوتے ہیں وہ یہاں پر شوٹنگ کرنے کے لئے ہاں سامنے یہ بھی کچھ بنا ہوا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ گلاب کے دکھ جو میں یہ دیکھیں اس میں مچھلیاں بہت زیادہ ہیں اندر بہت مچھلیاں بڑی بڑی یہ تلاب ہے یہ ہے وہاں مغل گارڈن تو اگر میری ویڈیو آپ کو لوگوں کا اچھی لگتی ہو تو ویڈیو کو لائک سسکرائب کرنا نہ بولیے گا میں آپ کے لئے انٹرسٹیڈ ویڈیو بناتا رہتا ہوں اس طرح کی تو سپورٹ کیا کریں تو دل خوش ہوتے ہیں آپ سپورٹ نہیں کرتے پھر ہمارا بھی دل بیٹھ جاتا ہے ہمارا لوگ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے یہ میرے پیچھے سارا آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ آپ دیوار دیکھ لیں یہ کتنی مضبوط مضبوطی سے بنی ہوئی ہے پتہ نہیں اس کے اندر یہ مثالہ جو ہے نا یہ مثالہ پتہ نہیں کیا چیز لگاتے تھے وہ اتنا سیٹو ہو جاتا تھا کہ آج یہ سیمنٹ جو ہے نا اس پہ کام نہیں کرتے یہ میں آپ کو نزدیک چل کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کوئی ایسی ایسی چیز لگاتے تھے یہ اتنی سخت ہوگی ہے آخر اس کے اندر پتہ نہیں خاکا سا لگتا ہے پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ تو بالکل دیوار چین نظر آرہی ہے یہ جو ہے نا یہ اندر سے گل گیا ہے بالکل یہ اس کا تنہ تھا سارا یہ دیکھ لیں آپ وہ ادر سے آ رہے ہیں اور جو پاڑ ہیں ان پاڑوں سے چشمہ ہے اور چشمہ سے پھر یہاں پہ نکلتا جا رہا ہے پاپا سایم کلو یہ سارے خوبصورت سے درخت لگے ہوئے ہیں یہ عوام آ رہی ہے ابھی گرمی آ رہی ہے جیسے جیسے گرمی آتی جائیں کہ پھر راست بڑھتا جائے گا ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں واپس تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور یہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں جیسے پہلے آتا ہے یہاں پہ یہ تحریر لکھی ہوئے بغیرہ یہ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ پورا لکھا ہوئے بغیرہ کی تعمیر مغل شہن شاہد بر کے جرنیل وزیر وزیر مان سنگھ نے اپنے سلاکے میں تہین آتی سارا کو جس میں لکھا ہوئے میں سامنے اس کو لگا دوں گا آپ جو ہے نا اس کو پڑھ سکتے ہیں اور یہ بھی ہے مغلیا باغات وہاں یہ بھی کچھ لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کا میں سارا یہ لگا دوں گا تو آپ ان کو دیکھ لینا اچھے سے مغلیا باغات آپ کو دکھا دوں یہ ہے جناب مغلیا باغات باغات loft باغات ایسا عالم عالم باغات اب